الحمدللہ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشابون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله میرے نہائیت قابل قدر مسلمان بھائیو میرے بزرگو آپ وزرات کے سامنے سورة التقویر کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر آخر تک تلاوت کی ہے رب العالمين سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور رب العالمين ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کی اوپر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اس سے پہلی والی آیتوں میں قیامت کے پہلے جو احوال تھے چھے احوال قیامت کے پہلے والے اور پھر چھے قیامت کے بعد والے کل کے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے گزرے اور آج جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں رب العالمین یہاں سے مشرقین کی اوپر زجر ہے اور ساتھ ہی یہاں پر رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وی لے کر آنے والے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ اور اللہ کی کتاب کا ذکر اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں ان قسموں کا ذکر ہے تو فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو میں کھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں میں قسم کسی اس کی بِالْخُنَّس خُنَّس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والا اور یہ خُنَّس جمع کا لفظ ہے خانس سے یا خانِ ستن سے اب اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا چل کر ایک دم یوٹن لینے والا واپس چلا آگے پھر اس سے واپس آگیا پیچھے ہٹنے والا تو اس کی قسم ہے الجوار الخُنَّسِ الجوار کہتے ہیں سیدھا چلنے والا اس طرح کشتی چلتی ہے جاریہ چلنے والی تو آگے چلتا ہے الْكُنَّس کُنَّس روشنی دے کر پھر کیا ہے چھپ جاتا ہے اب یہاں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّس خُنَّس یہ ستارے ہند کی قسم کھائی اللہ تعالی نے اب مفسرین لکھا ہے کہ یہ پانچ ستارے مراد ہیں جن کو متحیرہ کہا جاتا ہے ان کو متحیرہ کہا جاتا ہے یہ ہے اتارد زورہ مشتری مریح اور زحل یہ پانچ ستارے ہیں اب ان کو متحیرہ کیوں کہا جاتا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ جب مشرق سے چلتے ہیں مغرب کی طرف تو چلتے چلتے ایک دم واپس گیر لگاتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں تو سست رفتاری سے چلتے ہیں اور کبھی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اور کہیں ایک جگہ میں ٹھیر جاتے ہیں سورج کے قریب آکے ٹھیر گئے کئی بھی ٹھیر گئے تو ٹھیر جاتے ہیں تو رب العالمین نے ان کی قسم کھائیا فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ ستاروں کی قسم کھائے اب اس ستارے کی قسم کھا کے اس کے بعد فرمایا الْجَوَارِ الْقُنَّسِ کُنَّسِ روشنی دکھا کر چھپ جانے والے تو یہ بھی روشنی دکھاتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں روشنی دکھائی پھر کیا چھپ گئے فرمایا وَلَّيْ لِعِزَاسَ اب یہاں پر مفسیر علامہ شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کی قسم کھائی اللہ نے اس کا اگلے جو ذکر آرہ اس کے اوپر کیا اثر ہے تو فرماتے ہیں یہاں پر کہ ان قسموں کی مناسبت آئندہ کے مضمون کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ان ستاروں کا چلنا ٹھیرنا لوٹنا چھپ جانا اچانک ظاہر ہوتا ہے پھر کیا چھپ گئے تو فرمائے اس طریقے سے کہ سابقہ انبیاء جو گزرے انبیاء جتنے گزرے ان کے اوپر جو بار بار وحی آتی رہی اور ایک مدت تک وئی کے نشان پھر باقی رہتے نبی کو مختلف زمانوں اور جگوں اور اقوام کی طرف جو بھیجا گیا ان کی مثال کو ظاہر کیا گیا ہے کہ پہلے انبیاء جتنے ہی وہ ستاروں کی مانت تھے وہ کیا تھے ستاروں کی مانت تھے فرمایا واللئی اور رات کی قسم ازا اساسا جب وہ پھیل جائے جب وہ پھیل جائے اساسا کہتے ہیں یا پیٹ پھیرنا یا اس کو پھیل جائنا یعنی ربرات آتی ہے تو پھیل جاتی ہے پھر اس کے بعد وَصُبُحِدَا تَنَفَس اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے دھم برتی ہے یعنی جب وہ جالہ آتا ہے ظاہر ہوتا ہے روشتی پھوٹ کر ظاہر ہوتی ہے تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ تاریخی چھاگی کہ انبیاء کا سلسلہ ایک عرصے تک خرتم ہو گیا نبی کوئی نہیں آیا وہی کا سلسلہ منقطع وہی کے حسرات ختم ہو گئے تاریخی چھاگی تو وَلَّيْلِ اِذَا عَسَس تاریخی پھیل گئی پھر کیا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آئی روشنی روشنی آگئی اجالہ آیا سارا جہان اس سے کیا ہو گیا روشن ہو گیا جہان سارے کا سارا روشن ہو گیا فرمایا وَلَّيْلِ اور قسم رات کی اِذَا عَسَسَ جب پھیل جائے وَصُبْحِ اور صبح کی قسم اِذَا تَنَفْسَ جب وہ سانس کیا ہے سانس لیتی ہے سانس لینے کا مطلب کیا جب صبح پھوٹتی ہے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ بے شک یہ قول ہے کس کا رسولِ قریم کا گویا یہ دلیلِ وَحِی آگئی دلیلِ وَحِی ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ جو بات پیغمبر علیہ السلام کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بھیجی گئی ہے کس کے ذریعے سے رسولِ قریم کے ذریعے سے رسولِ قریم رسول کہتے ہیں پیغام لانے والا قریم عزت والا فرمایا ذی قوة جو بڑا مضبوط طاقت والا ہے اِنْدَذِرْ عَرْشِ مَكِين عرش والے کے نزدیک بڑے درجے پانے والا مقین بڑے درجے پانے والا بڑے درجے پانے والا فرمایا مُتَاعِن ثَمَّ ameین سب کا مانا ہوا ہے اطاعت سب اس کی کرتے ہیں سارے فرشتے اس کی بات مانتے ہیں اطاعت کیا ہوا ہے ثَمَّ اَمیین اور وہاں کا محتبر ہے وہاں کا محتبر ہے یہ محتبر کا مانا بڑا ہی باوکار ہے عزت والا ہے اس کی عزت کی جاتے ہو جائے تو اب یہاں پر مفصلی نے چند باتیں لکھی ہیں کہ انہو لقول رسول کریم انہو لقول رسول کریم کہ انسانوں تر ہدایت جو پہنچی ہے پھر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ کی کتاب قرآن کریم آئی ہے تو اس کے دو واسطے ہیں کتنے واسطوں سے آئیے ایک واسطہ اللہ سے ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تک اور پھر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے آگے عام انسانیت تک ہے اب اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تک آنے والے یہ کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ وسلم اور پھر جبرائیل علیہ وسلم تک یہ ایک واسطہ آگیا پھر دوسرا واسطہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا انسانیت تک آگئی یہ دو واسطے آگئے اب ان آیتوں کے اندر اللہ حب العالمین نے ان دونوں کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے کیا ہو کہ جب کوئی بات کسی سے لی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اس شخص کی بات کو تب لیا جاتا ہے کہ یہ راوی جو ہے روایت کرنے والا بات بیان کرنے والا کتنا معتبر آدمی ہے کتنا اعتماد والا آدمی ہے کہ واقعاً اس کی بات کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اگر اس کی بات کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو تب اس سے کیا ہے اس کی بات کو لیا جاتا ہے اس کی صداقت کو دیکھا جاتا ہے اس کی قدر و منظرت کو دیکھا جاتا ہے اس کی امانت و دیانت کو دیکھا جاتا ہے ہر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کی علم کو دیکھا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم جب آتا ہے تو ایک واسطہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کا جو واسطہ آیا تو اسی واسطے کو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہو لقول رسول کریم انہو بے شک یہ جو قرآن کریم آیا ہے البتہ یہ بات ہے رسول کریم کی کہ وہ رسول بھیجا ہوا ہے کریم ہے عزت والا ہے جبرائیل علیہ السلام بڑی عزت والا ہے پھر فرمایا بڑی قوت والا ہے کہ ایسی قوت والا ہے کہ دیکھو طاقت کس کی دیکھو طاقت اس کی دیکھو قومی لوت کو اٹھایا اور قومی لوت کو پتنے پروں سے اٹھایا اوپر لے گیا اوپر سے کلٹی کر کے نیجے مار دیا قوم سمود کے پاس آیا ایک زردار چیخ ماری ایسی چیخ تھی کہ سب کے دلوں کو پھار کے رکھ دیا اور سب کے سب اوندے مو زمین کی اوپر گرے ہوئے نظر آئے اتنی قوت والا اور اتنی طاقت والا ہے اور جب دیکھو تو ایک دم آسمان کی اوپر جاتا ہے پھر ایک دم آسمان سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے اتنی قوت والا اور طاقت والا ہے کہ اتنی قوت اور طاقت والا تو یہ فرمایا دی قوت پھر دوسرا نمبر کیا ہے اندزل عرش مکین عرش والے کے نزدیک عرش والا کون ہے اللہ تو اللہ کے نزدیک مکین بہا معتبر آدمی ہے عزت والا درجے پائے ہوئے ہیں متعاین سمامین اور اطاعت کی ہوئے ہیں یعنی جتنے بھی فرشتے ہی سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی بات کے بغیر دوسری بات نہیں کرتے ہیں جب وہی اللہ تعالی بیجتا ہے یا کوئی نیا عمر بیجتا ہے تو جب وہی نیا عمر آتا ہے تو آسمانوں کے اوپر لرزت تاری ہو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو نیا حکم بتاتے ہیں پھر سب کو ہوش آتا ہے پھر سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں رب العالمین نے کیا بتایا تو فرشتے کہتے ہیں جو کہا وہ حق کہا حق فرمایا حق فرمایا تو پھر ان کو بتا دیا جاتا ہے تو گویا اس طریقے سے پھر سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں تو اس لیے اس کو فرمایا ذی قوة اندر دل عرش مکین مطاعن اطاب کیا ہوا مانا ہوا ثم امین پھر وہ معتبر بھی ہیں سب کیا جب اس کی بات کو مانتے ہیں دوسرا معنی یہاں پر مفسرین نے دوسرا کیا فرما انہو لقول رسول کریم رسول کریم سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے فرمایا اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے فرمایا ذی قوة اندر دل عرش مکین قوة والے ہیں طاقت والے ہیں تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بھی طاقت ان کو اللہ رب العالمین بڑی قوت دی بڑی طاقت دی ہوئی تھی طاقت اور قوت اور آپ کی بصیرت اور آپ کی حکمت کو دیکھو کہ تئیس سال کی زندگی میں 23 years کے اندر جب دعوت کا کام کیا تو کتنے لوگ مسلمان ہوگئے آخری حجت الودا کا موقع ہے جب دنیا آخری خطاب کر رہے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام موجود ہیں سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو علیہ السلام نے سالے نو سو سال دعوتی تو کتنے آدمی مسلمان ہوئے اسیہ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ساتوں آسمانوں پر اوپر چڑے گئے اور ایسا مقام بھی آیا جہاں جبراییل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے کوئی بھی نہیں جا سکا صرف اور صرف کون گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا دیدار اللہ کا دیدار کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اتجا کی کہ اللہ مجھے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو رب العالمین نے کہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتے تو تھوڑی سی تجلی ظاہر کی کوئی توٹ پہاڑ وہاں پر توڑ رہے سے رہے کہاں پڑا ہے موسیٰ علیہ السلام بھیوش ہو کے گر گئے بھیوش ہو کے گر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوت کو دیکھا جائے تو آسمانوں کی اوپر گئے اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کو کیا ہے اپنا دیدار بھی کرا دیا تو گویا اب یہاں سے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ دو کول ہوگئے ایک جبرائیل علیہ السلام لیکن مشعور کول یہاں سے کیا ہے کیونکہ رب جو آگے پیچھے آرہا ہے تو اسے مراد کیا ہے جبرائیل علیہ السلام ہے لیکن اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی محفظرین نے واضح فرمایا کہ اسے وہ بھی مراد ہے کرا آگے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون وَمَا صَاحِبُكُم وہی آئی ہے وہی لے کر آنے والے کون ہیں جبرائیل علیہ السلام قوت والے طاقت والے موتبر اور امین یہ رسول وہی لے کر آیا ہے تو یہ کلام جو پڑھ رہے ہیں جو یہ آیتیں سنا رہے ہیں کیا یہ مجنون اور دیوانے کا کلام ہے مجنون اور دیوانے کا بھی کلام ہے یہ کسی کاہن کی بات ہے کاہن تو ایسے ہیں کہ وہ جب تک ان کے موہ میں کوئی لکمہ نہ دو تو تمہیں کوئی بات ہی بتانے کیلئے تیار نہیں ہے یہ قائن کی بات لگتی ہے آپ کو مجنون اور دیوانے کی ایسا فلسفہ ایسی حکمت اور دنائی کی باتیں کوئی مجنون دیوانہ کرتا ہے نہیں نہیں فرمایا اس لیے وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون آپ کا ساتھی مجنون اور دیوانہ نہیں ہے وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ البدہ تحقیق کے اس نے دیکھا اس کو افقِ مُبِين کے اوپر افقِ مُبِين کے اوپر واضح کھلے انداز میں اس کو دیکھا ہے اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا وَلَقَدْ رَآَهُ ہو سے مراد کون ہے تو ایک تو فرمایا اس سے زِلْعَرْشِ اِذَمِيرُ ہو زمیر زمیر ہوتی نا عربی میں تو کسی جگہ میں کہتا ہے ہو جس طرح میں اردو بھی کہتا ہے ہو آیا ہو گیا اس نے کھایا یہ ہو جو ہے تو اس طرح عربی میں ہو زمیر آتی ہے ہم ان سب نے ہما ان دو نے یہ زمیریں ہوتی ہیں تو یہاں ہو زمیریں تو اب یہ پیچھے کی طرف بات ہوتی ہے تو اس کی طرف لوٹائے جاتی ہے کسی کا ذکرہ خالد آیا تھا اس نے روٹی کھائی روٹی کھا کے چلا گیا ہو چلا گیا تو اسی طرح عربی میں ہوتا ہے ہو زمیر تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ اس نے دیکھا اس کو بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ افقِ مُبِينِ کے اوپر اب ہو زمیر کس کی طرف راجع ہو رہی ہے تو فرمایا اس ہو سے مراد کونے تو دو کون لکھے مفسرین نے فرمایا ایک یہ رسول کریم اور دوسرا آتا ہے زل عرش زل عرش کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی دیکھا کس کو دیکھا یا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور دوسرا قول اللہ رب العالمین کو دیکھا اللہ رب العالمین کو دیکھا کہ جب اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم محراج پر گئے محراج پر گئے تو اللہ رب العالمین کو دیکھا اللہ کا دیدار ہوا بعض مفسرین کا یہاں پر اختلاف ہے بعض کہتے ہیں دیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا تو جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی رب العالمین کو دیکھا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر حضرت الرسول اللہ کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قریب ہوا نیچے کو آیا یہاں تک کی بقدر فاصلہ اتنا رہ گیا کہ دو کوسوں کے برابر یا اس سے زیادہ یا اس سے قریب اتنی مقدار رہ گئی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا دیدار ہوا اللہ کو دیکھا اب یہاں سے جو دیکھنے والے ہیں ان کے اندر اختلاف ہو گیا آیا وہ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھا یا اپنی آنکھ سے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھ سے تو بعض مفصلین نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ رب العالمین کو دل کی آنکھوں سے دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر ایسی بینائی پیدا کر دی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کو دیکھا اور درین کیا دی کہ ما قذب الفعاد ما رعا ما قذب الفعاد دل نے جھوٹ نہیں بولا ما رعا جو اس نے دیکھا ایک اور دوسرے مفسرین میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ حسن بسری اور اکرمہ رضی اللہ عنہ ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کر کے رب العالمین نے انہیں خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا اللہ نے اس کو کلیم بنایا کلام کیا ان سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمر آیا تو فرمایا ان کو رویت دی دیدار کروایا اپنا اور زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ بلا کر کروایا آسمانوں پہ بلا کر کروا تو فرمایا وَلَكَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اور اگر دوسرا قول ہو اکھر جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ وَلَكَدْ رَآهُ اس کو دیکھا اس سے مراد کون ہے جبرائیل علیہ السلام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اب یہاں پر مفسرین نے یہ ایک زبدس بات لکھی ہے یہاں پر امام بغوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ان کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواہش کی کہ اے جبرائیل کیا میں تمہیں اس حالت میں دیکھ سکتا ہوں جب تم آسمانوں میں ہوتے ہو جس طرح تم آسمانوں میں ہوتے ہو اس طرح میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں تو اس شکل کے اندر تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں آپ ایسا نہیں کر سکیں گے مجھے نہیں دیکھ سکیں گے اس حیت میں مجھے نہیں دیکھ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں جبرائیل تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ چاہتے ہیں کہ میں ہوتے صورت آپ کو دیکھاؤں مطالبہ باربہ کر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل نے کہا چلو ٹھیک بتائیے کس جگہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو دکھاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تح میں جبرائیل نے کہا وہاں تو میں نہیں آسکتا جگہ کا نام تھا جبرائیل نے کہا وہاں تو میں پورا آئی نہیں سکتا اپنی اصلی حالت تمہیں دکھا جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا میں جبرائیل علیہ وسلم نے کہا وہاں بھی میں نہیں آسکتا منا کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں سائیڈ میں پاہ رہی ہیں تو وہاں جگہ تنگ ہے تو فرمایا وہاں بھی نہیں آسکتا فرمایا عرفات میں عرفات کا میدان حجاج اکرام میں کہا کلا میدان ہے فرمایا عرفات میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس میں بھی میری حصت نہیں فرمایا حیرہ میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی بنیادی دیواروں میں اگر میری گنجائش ہوگی تو غلص وقت مقرر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اچانک عرفہ کے پہاڑ سے اتھیاروں کی کھٹ کھٹات اور بادنوں کی گھرت جیسی آواز کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر ہو گئے جبرائیل علیہ السلام جب ظاہر ہوئے تو ان کا سر آسمان تک اور پاؤں زمین میں تھے مشرق سے مغرب تک خلا جو ہے بری ہوئی تھی یہ سارا جتنا ہیلیا ہے مشرق و مغرب برا ہوا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام جب یہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئے ہو کر گر پڑے رابی کا بیان ہے کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنی صورت بدل دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو سینے سے چمٹا کر کہا محمد خوف نہ کرو خوف نہ کرو اگر تم اسرافیل کو دیکھ لوگے تو کیا حال ہوگا یہ تو مجھے آپ نے دیکھ کر تو آپ کی حالت ہوگی اسرافیل کو اگر دیکھو تو پھر کیا ہوگا تو فرمایا ان کی حالت کیا ہے کیفیت ان کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں ساتوں زمین کی حدود میں عرش ان کے کاندوں پر ہے اور ایسی عظمت کے باوجود اللہ کے خوف سے اللہ کے خوف سے کبھی کبھی اتنا سمٹ جاتا ہے کہ چڑیا کی طرح ہو جاتا ہے یعنی اتنے بڑی اس کی جسامت ہے لیکن رب العالمین کا خوف اور ڈر جب آ جاتا ہے تو سمٹ کے چڑیا کی طرح ہو جاتا ہے تو فرمایا اور عرش عرش رب کو اس وقت ماز عظمتِ الائی اٹھائے رہتی ہے یعنی جب وہ سکڑ جاتا ہے خوفِ خداوندی سے تو عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو اس وقت پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عرش کو کون اٹھاتا ہے عظمتِ الائی اٹھاتا ہے تو گویا یہاں پر اس سے مراد کیا ہے ایک قول تو یہ ہو گیا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا جمیور کا قول ہے غیب کی بات تو بتانے میں کوئی ہے بخل نہیں کرتے آپ دیکھیں قیامت کی بات بتا رہے ہیں جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں ساری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کوئی بخل تو نہیں کیا نا ساری چیزیں بتائیں جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ اللہ کی ذات کے بارے میں فرشتوں کے بارے ساری غیب کی باتیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو فرمایا وہ بخیل نہیں ہے غیب کی باتیں بتانے میں اس جیسے عظیم پیغمبر کو کاہن کہہ رہے ہو وہ تو بخل نہیں کر رہا ساری چیزیں بتا رہے کوئی پیسہ بھی نہیں لے رہا عجرت بھی نہیں لے رہا اور یہ کاہن جو ہوتے ہیں بدبخت جب تک اس کے موں میں کیا ہے میٹھا نہ دو پیسے نہ دو یہ آپ کو ایک ٹک نہیں بگا توتے والا بیٹھا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے پہلے اس کو دس روپے دو تو تب تمہاری قسمتیں بتاتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيمِ یہ کوئی شیطان کی بات تو نہیں ہے قرآن کریم ہے شیطان بے ایمان شیطان بے بخ قرآن جیسی عظمت والی باتیں ہیں قرآن جیسی باتیں کیسے کر سکتا ہے اتنی عظیم باتیں فرمایا فَأَيْنَ تَذْحَبُوا کہاں بٹھ کے جا رہے ہو اس قرآن کو چھوڑ کر کس نظام کے پیچھے پھر رہے ہو کس دین کے پیچھے پھر رہے ہو کس کیا طریقے کے پیچھے جا رہے ہو قرآن کریم کو چھوڑ کر آج مسلمان دنیا بر میں مسلمانوں کے ممالک ہیں کتنے ملک ہیں ایک ملک کے اندر بیا یہ قرآن کریم کو نافذ نہیں کیا جا رہا قرآن کریم کو چھوڑے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْحَبُون اس جیسی عظمت والی کتاب کو چھوڑ کر کہاں پھر رہے ہو اس نظام کو چھوڑ کر کہاں بٹھ کے پھر رہے ہو فَأَيْنَ تَذْحَبُون آج دیکھو ایک مسئلہ ہوا ہے بچیوں کا دو تین مسئلے ہوا ہیں ہر ایک کے مو سے یہ نکل رہا ہے قرآن کے نظام کو لحفظ کیا جائے قرآن کی سزا کے مطابق اس کو سزا دی جائے قرآن کے مطابق اس کی سزا بابا قرآن کی سزا اس کے اندر حیات تو ہی آؤ اس میں زندگی ہے حیات ہے قل الالباب کے لیے انسانیت کے لیے اس قرآن کریم کے نظام کے اندر کہیں زندگی رکھی ہوئے فرمایا اِنْ وَإِلَّا ذِكْرِ لِلْعَالَمِينَ یہ تو ذکر ہے نصیت کی بات ہے کس کی طرف سے اللہ رب العالمین اِنْ وَإِلَّا ذِكْرِ لِلْعَالَمِينَ اس میں نصیت ہے کس کے لیے لِلْعَالَمِينَ دونوں جہان کے لیے عالمین سے مراد جن اور ان سے یعنی جنات اور انسان کے لیے انسانوں کے لیے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمَنْ يَسْتَقِيمِ ہاں تم اسے جو بھی چاہتا ہے سیدھا راستہ کیونکہ انسان کے لیے ہدایت اللہ کی دین ہے اللہ دے گا تو تب جا کر کیا ہے ہدایت ملے گی نہیں اللہ نہ چاہے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے پہ اس لیے ہماری چاہت کس کے تابعے ہے اللہ کی مرضی کے تابعے ہے تو فرمایا وَمَا تَشَاؤُونَ تم چاہی نہیں سکتے ہو کیا چیز اللہ ہی اشاءاللہ تم کوئی چیز چاہ نہیں سکتے مگر وہیں چاہوگے جو اللہ چاہے اگر تم ہدایت چاہو اللہ نہ چاہے تم ہدایت پہ نہیں آسکتے اگر اللہ ہدایت چاہے تم نہ چاہو گمرائی کی طرف جانا چاہو اللہ تم ہدایت دینا چاہے تم گمرائی کی طرف نہیں جا سکتے ہو تم رزق کھانا چاہو تم کہو میں نہیں مینگلینڈ میں رہنا چاہتے ہو اللہ کہے نہیں تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو تم نہیں رہ سکتے ہو جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو فرمایا فائی نہ تذہبون کہا تم کدھر چلے جا رہے ہو